ویلکم بیک بہت ظلم ہے ہوا کیا تھا ہوا کیا تھا جو گئے ہیں فنکشن تھے اچھا بطل پیسے پوسے بھی نہیں ہو رہے کوئی پکھے جی تماشبین اچھا اے ایڈی بیٹھی نا چوئی جی اینے بیچو کر دی تی گال کینی نامرہ دے دے دو نا دے کوش بھی نہیں چالی گانے سونے جو سارا کسور بات جیدہ ہے اے تماشبین تی جیب چوار گئی سی یقین کرو بھی ترمدہ 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 کسونے لگے کسونے لگے کسانے رکھے بھگی آرد کسونے ایڈی این کرو می نے تم سے بھی زیادہ ترمدہ تا وہ اے اے ہیں میں دستانی میں کسون وجہ میں لگے مرد بان ریا کسی نے اے نامراد بیٹھا سامنے باہجی دو مرتبان وجہ مرد بان رون لیا اے تم نے مارا آئے نا اے یہ پوانجی نے مارا سر پ�و اتنا تو تمان خواہ خوادس سراہوں کو مارنه کو ماردان کی ای وہ مار کے وہاں ایڈا شے رہے دیں کو سو نوے کے ہی ایڈا دا اچھا میں نے پتہ سی اپ آئی ساڈی فیور کرے گا باگی صاحب تھی یقین کرو میں نے چڑھے دیں پچھے ہفتہ ہو گئے میں نے بخار چڑھ دیں باہ جنہوں داسزار پانسو بخار سی اور باہ جیدہ بخارہ سی سلنسر نہ چیک کیتا سی اچھا تم خود اتنے ہٹے کٹے ہو تم نے اس سے مار کھا لی پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں درج کیا ساری پولس نہیں لیتی وہ ہوگا کوئی ایک منوس اے ایس آئی کیوں جی پرچہ کیوں نہیں کٹا یہ قبولہ کا واقعہ ہے یہ قبولہ کا واقعہ ہے اور پولیس ہمیشہ سے ایسے کرتی آئی ہے چونکہ ان کے پیچھے کوئی پاور نہیں ہوتی پیسے نہیں لگا سکتے اور نہیں نہیں تمہارے پیچھے ہم ہیں ہم ہیں میڈیا والے ہیں تمہارے پیچھے انویش آگسی ساڑے پیچھے کو ہے ایسے یہ قبولہ شہر بھی کانٹروورشل سا ہے یہ راجہ آدلی کے بارے میں عجیب کہانیاں ہیں ایک کون سی پرویزر شردہ کچھ لگ دے راجہ پرویزر شردہ وہ بیچارہ رینٹل میں اس کا بھی وعدہ ماف گواہ بن گیا جی جی مصیبت میں مبتلا ہے راجہ صاحب بھی یہ تھی ساری مصیبت ہے یہ راجہ آدلی جو ہے فوکلور ہے یہ ہیر رانجہ نہیں ہیر رانجہ کا بڑا کیریکٹر ہے آپ بھول گئے ہیں میں بتا چکا ہوں خبرناک کے دنوں سے بتا رہا ہوں کہ قبولہ کے بلکل قریب ایک بستی تھی ملکہ ہانس جہاں سے درمندر باجی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چھجو کا چوبارہ تھا یہاں پہ نہ بلخ نہ بخارے جو مزہ چھجو کے چوبارے وہاں پر ہیر وارس شاہ لکھی تھی وارس شاہ ان دنوں یہاں پہ را کرتے تھے کوٹ کوٹ کے برا حال کر دیتا چھجو دے چوبارے تھے مزی لینڈے آپ لوگا نے بزدار صاحب سے شکایت کی آئے ہے بزدار کڑا ہر ویلے قبول لے آرہیں بزدار دو دور ہوئے کھنا لگ دا سوتا ہے نہیں نہیں بڑا پیارا ہے وزیر اللہ بڑا خوبصورت آمی پیسے آپ کو چاہیے کچھ اور کام شروع کر دیں آپ اور گڑا کام شروع کر دیں سالون کھول سکتے بیوٹی سالون ہاں کیے کر دیں آپ اپنا چینل کھلے آپ اب تاپسا ماشلہ تو اڈا اڈا بڈا چینلیں ساڈی تو سپورٹ کرو ہمارا ایک چینل نہیں ہے بے شمار ہیں ہاں انڈے سویے تڑھا الحمدللہ ہمارا انٹرٹینمنٹ چینل جو آرہا ہے اس میں آپ کو زحمت دیں گے انٹرٹینمنٹ چینل جڑا رہے ہیں ایز ای ہوسٹ ہوسٹ نہیں ایز ای گوست دوں گا کوکی انڈے جی بھوت یار بھوت سے کیا فلم یاد آگی ماشاءاللہ رام گپال ورما what a lovely movie it was کمال کی فلم ہے جی کیا بات تم شریک گفتگو نا اور تمہیں تو جوتے پڑھنے ہیں تھانے جا کر تم نے ان بے زبانوں کو مارا ہے زبانہ کو گھاڑا کر دے اس بے زبانے تم اگر ان سے معافی مانگو ان حرکتوں سے توبہ کرو اور ان کی خدمت کرو انہیں پیسے دو تسوئی کی نبیہ دیاں ان سے پوچھ لیتے ہیں دو ہزار تو کٹ میں نہیں لینے اللہ 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 چلو کوئی گھلی پندرہ سو لے دیو اور میں تمہیں پندرہ سو کر دیو یار تو بھاگل تو نہیں ہو میں تو ایڈی رہ سایڈی ہزار تھی گھل مو گئی اور میں تو بیس ہزار لینے لگا تھا اس سے اے فیدہ ہندہ جی اسی تک خسریوں کے وقت زاہر کیتا ہے صاف ہی ہو جاندے تائجنی سائیڈی سے بہت کچھ کیتا ہے افتاب صاحب یہ دوینے دو والد صاحب دا انتقال ہویا ہے بلکل بے یار و مددگار ہوگی تو ان کے والد صاحب کیسے فوت ہوئے بماری نہ لی ہویا اور میرے ترلیا آگا مریا پیل آخر میں فکروں نکلی سڑکاں تفیری صاحب لے کے بات جی ساڑی خاتر سی بیجن اچھی ہے حالانکہ سی بیجن اچھڑ نہیں دیں وہ تو پیٹرول نکلیا ہے وہ سانگڑ سے نکلیا آج کل سی بی سے نہیں اے یہ لہذا یونیورسٹی دا بغلام دا نا اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے تم نے مار کھائی ہے اس پہلوان سے اللہ جانا دا میں پلوان نے جگت کیتی نہیں میں دیا خود سرین کیتی ہلو ہلو آرام سے بانجی دیکھے دیکھے آپ نے مینو فیر کوٹ پہ یا نہیں میرا کوئی انہیں آپ نے مافی مانگیا اور بات سنو اس طرح کے الفاظ استعمال نہ کرو نا لے ڈا مار نہ کر باجی بھی ساڑی پہلے پلوان سے اچھل تے باجی دانا غفور بڑھایا چھے ساڑی کردے بار تکتیب لگی علاقے سیل بڑھایا چھے کہ نیواری سمجھا کے گیا بھی نہ بدل اچھا چھے ساڑی باجی نے بڑی خدمت کیتی ساڑی باجی تین مینے رکشہ میں چلان دی رہی ہے وہ کیسے چلا لیتی دی چوکے چنگ چی میں چلایا چھے ایک مینے چنگ چی میں پورے کیسے آئے میں آگے بیندی سنے ڈیواری سیرتے چھے سوریا پیچھے پچھلے رکشے تھے یہ دس یہ جو آنی دیا گلہ باجی دیا باجی پہلے اتھلیٹ بھی کسی ایک ہمیں چوک چوک سوڑ دیسے ویلکم بیک جی قبر ہے کہ منشیات فروشو نے سنفر ڈاگ کے سر کی قیمت پچاس ہزار پاؤنڈ مقرر کر دی اشتہاری کتا جی نہیں نہیں یہ بڑے بڑے اشتہاریوں کو پکڑوا چکا ہے اس نے ایک سال کے اندر اندر آٹھ ملین پاؤنڈ کی منشیات اور تمباکو تمباکو کی بڑی ٹریفیکنگ ہوتی ہے پتہ آپ کو تمباکو پر چونکہ ٹیکس بہت ہوتا ہے یہ پھر ٹیکس فری کرنے کے چکر میں اور بڑے بڑے کرائمز ہوتے ہیں یہ سگریٹ انڈسٹری ٹبیکو انڈسٹری یہ بھی اس لیے منشیات کے اسی خاتے میں اس کو شمار کرتے ہیں تو اس نے بڑے بڑوں کا گھر بر بات کیا ہے ڈرگس کا گینگسٹرز کا ڈرگ لارڈز کا اس کو پھر دھمکیاں ملنی شروع ہوگی میں کتے نہیں کتے کے ہینڈلر کو بھی خطرہ رہا ہے اس کی بھی نگرانی اس کے اوپر بھی ایکسٹرا سیکیورٹی تائینات کرنی پڑی یہ بڑا مہنگا کتہ ہے اب اس کو تم مہنگے کے ساتھ نہیں یہ دیکھو کہ اس کا کام کیسا ہے اور یہ انگلنڈ کی بات ہے اور بریٹش سنفر ڈاغز یہ جو سپینیلز ہوتے ہیں یہ بیسٹ ہے سپرنگر سپینیل پھر بارڈر کالیز پھر ہمارا لیبریڈور ہے اس کے بعد پھر جرمن شیپرڈ ہے سنفر ڈاغز جن کی ٹریننگ بھی بڑی مشکل ہوتی ہوگی جی بہت مشکل ہو ویسے تو اگر کروانے والا مناسب ہو کچھ زیادہ اس کے آگے ہیر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کتے کی کچھ چند کمزوریاں ہوتی ہیں مثلا یہ کسی ایک کھلونے کے بڑے عاشق ہوتے ہیں اور یہ اوائل عمری سے ہی اس کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے اب وہ خاص کھلونہ ہے اسے آپ کسی بھی نشاور چیز کا کوٹ کر کے اس میں سوک کر کے یا اس میں ڈپ کر کے یا اس کو پینٹ کر کے کہیں چھپا دیتے ہیں اب اس کو کریونگ ہوتی ہے اپنے کھلونے کی اور اس کا تجربہ اتنا شاندار ہو جاتا ہے کہ وہ جب مخصوص نشاور چیز اس کے قریب سے گزرتی ہے تو وہ فوراں کہتا ہے کہ اس کو چیک کرو اس میں وہی ہے جو تم مانگ رہے ہو کیوں اس کے عوض اس کو انسینٹیو دیا جاتا ہے ورنہ کبھی نہ کرے وہ اس کو چاکلٹ دی جاتی ہے بسکٹ دی جاتی ہے جو چیزیں وہ بہت شاک سے کھاتا ہے حتیٰ کہ ایک خاص اس کی پسندیدہ گوشت کا ٹکڑا یعنی ڈرائیڈ میٹ بھی ہو سکتا ہے وہ بائیڈ میٹ بھی ہو سکتا ہے اس کو اپنا انسینٹیو اتنا عزیز ہوتا ہے کہ اس کے لیے پھر وہ اب کنویئر بیلٹ کے اوپر بہت دور جاتے ہوئے سوٹکیس کو بھی وہ غور سے دیکھتا ہے کہیں اس میں میرا انسینٹیو تو نہیں جا رہا انسان کی جو سونگنے کی حصہ ہے اس سے دو ہزار گنا زیادہ یہ ہوتا ہے میں پہلی دفعہ جب آسٹریلیا گیا تھا وہاں ایسے ہی ہوئے میرے ساتھ کہ وہ عام کی پیٹیاں تھی دو اس کے اندر وہ مسالہ رکھ ہوا تھا جس سے عام پکائے جاتے ہیں انہوں نے وہ سمان ایسے رکھا کتا انہوں نے چھوڑا وہ سب کو کلیئر کر دیا میرے پاس آگے بیٹھ گیا وہ پھر انہوں نے ایک دو دفعہ یہی عمل دھرایا اس کے بعد انہوں نے کہا بھی اس میں کچھ ہے میں نے کہا بھائی آپ دیکھ لیں دو ائرپورڈ میں انٹرنیشنل کرس کر کر آیا ہوں اگر کچھ ہوتا تو پھر انہوں نے وہ کھولا تو اس میں سے وہ وہ تھیلیاں نکلی تب انہوں نے میری جان چھوڑی آپ اگر یہی چیز نیو یورک لے کے جاتے نا آپ کو روک لیتے وہ آرٹی کلچر والے اگری کلچر والے کیونکہ یہ جرمز وہ اپنے ملک میں جانے نہیں دیتے بیس تو اب اسٹریلیا بھی بڑی سکتی ہے انگلینڈ سکتی میں انگلینڈ کئی دفعہ انور اٹول لے کے گیا ہوں میں جب بھی جاتا تھا میرے دوست دو ہی چیزیں مانگا کرتے تھے ایک یہاں کا ایک سگریٹ برینڈ ہے بڑا فیمس وہ بہت مرتے ہیں اس پر اور دوسرا انور اٹول آم سب سے بہتر کون سے ہے بہت سارے بہتر ہیں انور اٹول آخری ہے الٹیمیٹ ہے وہ تو بادشاہ کہا گیا موکان یہ تو ریڈی تھے جا کے کہنا ہی دو کھلو عالم پناہ دے دیو اور کراچی جانے کا اتفاق ہوا تو میں نے اتنا بڑا آم خریدا اور میں کافی دن کھاتا رہا سر وہ چھو دویچے بھی ہیں انہیں انہیں ہنیرے جو دو آڑا خرید لیا سر دنیا میں سب سے بڑا عام تاحال ساڑھے تین کلو کا تولہ گیا ہے آسفریلین عام میں ایک بہت شاندار قسم ہے اور باقی میکسکن بس گزارہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے فلوریڈا والے بڑے خوش ہو لیتے ہیں وہ کھا کر لیکن جب انور اٹول کھاتے ہیں تو اس کے بعد پوچھتے بھی نہیں اسے آئے آئے صاحب تم موٹا کتے پایا گیا جی فلیپینز میں میرے ایک دوست ہیں ان کے والد صاحب نے بڑا کام کر رکھا ہے درانی صاحب ہے ملتان کے تقریباً دو سو اقسام انہوں نے انٹروڈیوز کی ہیں اچھا سر یہ سنفر ڈاگز کی ہسٹری کیا ہے ہسٹری کی انٹرسٹنگ ہے کہ یہ میڈل ایجز سے اس کا آغاز ہوا خاص طور پر آؤٹلاوز کو پکڑنے کے لیے بھاگ گیا ہے کوئی ہتھے نہیں چڑھ رہا لیکن اس کی کوئی چادر صافہ کوئی چیز اس کی بیلونگنگ وہ آپ کے ہاتھ لگ جاتی تو پھر وہ آپ کتوں کو سنگھاتے ہیں اور وہ پھر انہیں تلاش کرتے ہیں یا کوئی جیل توڑ کے بھاگ گیا ہوا ہے چور اور ہاتھ نہیں آرہا تو اس کی تلاش بندے روک دیتے ہیں لیکن کتے جاری رکھتے تھے اور وہ پھر اسے منطقی انجام تک بھی پہنچاتے تھے تو اسی لیے جب چور بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی بڑی کوشش ہوتی ہے کہ وہ دریاء عبور کریں کیونکہ جہاں وہ قدم رکھتے ہیں اس کے جرمز گرتے ہیں گرتے چلے جاتے ہیں تو کتہ انہی کے اوپر پہنچتا ہے پانی چونکہ بہا کے لے جاتا ہے وہاں کے کتہ ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے کبھی اس سے آگے میں نہیں جا سکتا لوکا نامی ایک کتہ لوکا براسی ایک بڑا کیریکٹر تھا گارڈ فادر کا ساڑے لگ چیوی کی لوکا براسی ہے تو اسے ڈکن میڈل دیا گیا جیسے آدمیوں کو شجاعت پہ ملتا ہے نا برطانوی دیتے ہیں وکٹوریا کروس یہ اس کا متبادل ہے جو ہیوانات میں جانوروں میں کیونکہ جنگ میں دو جانور بہت استعمال ہوتے ہیں ایک کتہ ایک گھوڑا اور اسی کتے کی ٹانگ کٹ گئی تھی بیچارے کی بلاسٹ میں لوکے دی شیرو ایک مشہور کتہ ہے کس کا ہے مشرف کا عمران کا کتہ ہے شیرو مر گیا ہے اہی دیڑو دلی سنیری سنوچارہ مر گیا ہے یہ انہیں انجوائے کرنا سی جگین عمران خود بھی انجوائے نہیں کرتا اور اس کے ساتھ جو ہوتے ہیں انہیں بھی نہیں کرنے دیتا ہونا بھی اسی طرح چاہیے کتہ مرے یہ سوار سے ہو سولہ سالوں نے گوشت بیکھیا ہی نہیں وہ بھی جرہ بسکوٹ کانتا رہا ہے میرے دادا جی نے کتہ رکھا تھا سر حویلی میں وہ رات کو آپ کو پتا سکیورٹی کے لیے رکھتے تھے پرانے لوگ تو کسے تھاکر دا بیٹائیں حویلی دادا حضور تیرے دادے دے میں فٹو دیکھی تو سی اولائی ڈرینگ روم چاہیے ہاں کیسی ہاں چونوں نے ٹھول کی پڑی ہے اور تھلے لیکھیں آئے اٹھارہ سو پیسٹ میں جنگ مانگتے ہوئے شہید ہوئے حویلی تھی اب لوگ کی اور کیا بھئی تو بہت کچھ چھوڑ کے آئے ہیں ہمارے بڑے یہاں تو کچھ ملا ہی دی سارے بکواس کر رہے ہیں میں پوری تحقیق کی تھی نائے نا دی حویلی سی نائے نا دی تلوار سی نائے دا دادا ہی سی آخر تے کر گے دادا پھو پتنے حضورات ملتے کا بریک ستے ویڈا ستے ویڈا